بس بہت ہوا اب مزید ظلم اور جبری رکوم کا وصول بند کیا جائے خریدار سراپا احتجاج ہو گئے ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں ڈیف کلیریہ نے بیریہ ٹاؤن کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے بحیثیت پاکستانی شہری یہ ہمارا حق ہے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہم پر فرض ہو گیا ہے کیونکہ ظلم پر خاموش رہنے والے بھی ظالم کی طرح ہوتے ہیں اب اس ظلم کے خلاف متحد ہو کر پر امن احتجاج کا وقت آ گیا ہے ہمیں اپنے اختلاف وعد بلا کر اور اپنی گروپ کی وابستگی کو بلائے تاک رکھ کر ڈیف کلیریہ کے پلیٹ فارم پر اکھٹے ہو کر اپنے بہترین اتحاد اور اتفاق سے اس ظلم کا راستہ روکنا ہوگا ڈیف کلیریہ نے کہا کہ ہمارے خون پہ سینے کی کمائی ہماری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہی ہے اور ہم خاموش رہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ڈیف کلیریہ نے 21 جنوری بروز منگل بیری آئیکن ٹاور کلفٹن پر سپہر تین بجے پر امن احتجاج کی کال دی ہے تمام متاثرین تمام خریدار اور تمام سرمایہ دار اور تمام ریالٹرز سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ احتجاج میں شرکت کریں اور بیریہ ٹاؤن کی ان ظالمانہ پولیسیز کے خلاف آواز حق بلند کریں